لوگوں کو گمراہ کرنے والا یہ ٹولا کرپشن کی اصل ڈیفینیشن سے ہی نابلد ہے ایک تقابلی جائزہ ہو جائے کہ کون سیاست میں آنے سے پہلے کیا تھا اور کتنے اساسے تھے اور پھر سیاست میں آنے کے بعد ان کے اساسوں میں کیا تبدیلی آئی شریف فیملی جو خود کہتی ہے کہ سیاست میں آنے سے پہلے میرے والد کا تعلق ایک غریب کسان کے گھرانے سے تھا اس غریب بھرانے نے جیسے ہی سیاست میں قدم رکھا ان کی سٹیل فاؤنڈریز درجنوں فیکٹریوں لگنا شروع ہو گئیں شوگر ملز میں اضافہ ہوتا چلا گیا دولت اتنی اکٹھی کر لی کہ اس کو چھپانے کے لیے آفشور کمپنیوں کا سہارا لیا جانے لگا پھر ان سے بیرون ملک میں جائدادیں خریدی گئیں مسرور انور اور مقصور چپراسی جیسے لوگوں کو اپنی دولت کے امبار زخیرہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا پھر یوں دیکھتے ہی دیکھتے غریب گھرانہ سیاست میں آنے کے بعد شاہی گھرانہ بن گیا زرداری صاحب کی بھٹو خاندان میں وہی حیثیت تھی جو شریف فیملی میں کیپٹن سختر کی ہے گزر بسر کے لیے سینماوں کی ٹکٹ بلیک کر کے کمیشن بناتے تھے اور بعد میں سسال سے پاکٹ منی پر پل رہے تھے اور پھر عملی طور پر سیاست میں قدم رکھتے ہی ان کے دن پھر گئے موچھے اور قومی خزانہ ایک ساتھ صاف کر دیا مسٹر ٹین پرسنٹ نے ہر شہر میں بلاول ہاؤس کے نام پر محل تیار کیے جائدادوں کے امبار لگا دیئے کئی شگر ملز کے مالک بن گئے ڈالرٹ سے اپنے اکاؤنٹ بھر گئے تو مجبوراً رکشے والے اور فالودے والوں جیسی بھولی امام کے نام پر اکاؤنٹ کھلوا کر ڈالرٹ رکھنا پڑی مولانا فضل الرحمان کا سیاست میں قدم رکھتے ہی ڈیزل پرمٹ اکٹھے کرنے پر خوبصورت خطاب اپنے نام کیا ڈی آئی خان، کراچی، اسلام آباد اور دوبائی میں اربوں روپے کی جائدادیں بنائیں اور امران خان سیاست میں آنے سے پہلے ہی بہت بڑے سٹار تھے ان کی ایسا لائف سٹائل بڑے بڑوں کا خواب تھا فلاہی کام پوری دنیا میں ان کی پہچان بن چکے تھے بیرونے ملک جائداد بیج کر پاکستان پیسہ لے کر آئے اور سیاست میں قدم رکھنے کے بعد ایک انچ کی جائداد نہیں بنائی اور نہ ہی کوئی ذاتی کاروبار شروع کیا امران خان وہ واحد سیاستدان ہیں جنہوں نے اقتدار میں آ کر دونسوں کی طرح سرکاری خرچے پر کیمپ آفیسلز نہیں بنائے انہوں نے وزیرازم ہاؤس کی بجائے ذاتی گھر میں رہائش رکھی اور ماضی کے براغس کئی گناہ کم پیسوں میں بیرونی سرکاری دوری کیے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ایک جو ملک کا پرائی منسٹر ہوتا ہے وہ ملک کی باپ کی طرح ہوتا ہے